وہ مختانر کا حالت خرام ہوگی ہے اس لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ڈرامے کو پورا ختم ہونے کے بعد پوری اپیسوڈز ختم ہونے کے بعد اس کو یوٹیوب پہ آرام سے تسلی سے دیکھتے ہیں اب اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب ڈراما اپنے کلائمیس کی طرف بڑھتا ہے اپنی اینڈنگ کی طرف جا رہا ہوتا تو اس ٹرم سبر نہیں ہوتا جیسا کہ سیم اس ٹرم ڈراما سیر خیمی ہو رہا ہے یا عشق مرشد میں ہو رہا ہے یا گزشتہ جتنے بھی ڈرامے سپر ایٹ گزر چکی ہیں جب ڈراما کلائمیس کی طرف بڑھ چکا ہوا ہوتا ہے اس ٹرم بے سبری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ فٹا فٹ انسان کا دل کرتا کہ اگلی اپیسوڈ آئے اور ہم اس کو فٹا فٹ دیکھیں آپ کیسا دل کرتا کہ نہیں کرتا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ڈراما سیر خیمی کی جو ناظرین چھبیس اقساط ہو چکی ہے ڈراما مزید سسپنس کو بڑھا دیا گیا کہانی کو ڈریک کر دیا گیا کیونکہ ڈراما سپر ایٹ ہو گیا لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا ٹی آر پی ریٹنگ اس ڈرامے کی بہت زیادہ بہتر ہو گی ہے اس وجہ سے ڈرامے کو ڈریک کر دیا گیا ادروائز میں اپنی گزشتہ کئی ویڈیو میں آپ کو خیئی کے ریویو کے دوران آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس ڈرامے کی اتنی اپیسوڈ نہیں تھی فیصل قرشی صاحب نے اپنی ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ اس ڈرامے کی صرف سولہ سے سترہ ایک ساتھ لکھی گئی ہے زیادہ سے زیادہ اس کی ایک ساتھ اٹھارہ بیس ہو جاتی اس ٹیم چھبیس ہو چکی ہے اور ابھی ڈراما ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا خیئی ڈراما ریویو شروع کرتے ہیں ریویو شروع کرنے سے پہل ناظرین آپ لوگوں سے گزارشہ چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل نوڈکیشن کھون کرے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کے پیغامات بہت سانی آپ لوگوں کو محصول ہو سکیں ناظرین لیٹس اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ مظاہر سے بادل خان کو پکڑ کے لے آئے ہیں اب وہ سین پبلک نے اس سین کو بڑا سرپرائز ہوئے ہیں بڑے سوال ہے لوگوں کے ذہن میں دیکھا جا رہا ہے کومنٹ باکس میں جا کے لوگ کومنٹ میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا دکھایا ہے کیونکہ اگر بادل خان پکڑا گیا ہے تو اس کا بدلہ کون لے گا ناظرین یہ ایک ٹرپ ہے یہ ایک ایک کہانی میں ایک سسپنس کر دیا گیا ہے اس میں زمدہ کی اور بادل کی آپسی کوئی چال ہو سکتی ہے یا سچ مچ وہ پکڑا گیا اور اس کو بچانے کی خطر وہ چپ رہا گیا ہے بادل خان لیکن چانسز یہ ہی ہیں کہ یہ ان کی چال ہے کیونکہ وہ ان کے ہاتھ میں نہیں آرہا دوراو خان برلاس خان جو ان کے گھر کے مرد چنار خان بچے ہیں اس کو گھر پکڑنے کے لیے گھر میں مارنے کے لیے شاید یہ زمدہ کی اور بادل کی آپسی چال ہو سکتی یعنی والی ایک ساتھ میں آپ کو دکھایا جا سکتا ہے ناظرین پرومو میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہانی تو کافی حد تک کلیر ہو گئی ہے کیونکہ بریرہ کو اس نے بڑا کیپچر کیا ہوا ہے زمدہ بریرہ کو اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے بریرہ فل اس کے ہاتھ میں ہے بریرہ بچاری کے ساتھ اپنے ساتھ بڑی زیادتی آئی اس نے اس کو بڑا ہاتھ میں کیا ہوا ہے اچھا آرنے والے پرومو میں آپ نے دیکھ لیا کہ پیرے پہ جو دراب خان نے کہا جی کہ مجھے تو آپ کسی پہ یقین نہیں رہا کیونکہ ان کے گھر میں سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو کس پہ یقین کریں انہوں نے کہا جی برلاس خان جو ہے بریرہ نے جیسے اس کے زمدہ کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ میں کچھ کرتی ہوں تو بریرہ پرومو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ پہ پہنچ گئی ہے بختاور کی طبیعت خراب ہونے کا اس نے بہانہ کیا بریرہ برلاس خان ان کی طرف بھاگے گا اب ہو سکتا ہے بریرہ اس کو پیچھے سے رسیاں کھول کے تو اس کو رہا کر دے یہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہو سکتے کیونکہ دوسری سچویشن نظر آ نہیں رہی اگر بادل خان کو ہی مار دیں گے تو زمدہ عورت ہے وہ تینوں مردوں کو نہیں مار سکتی وہ اکیلی بدلہ نہیں لے سکتی بادل کو ایک دفعہ فرار کروانا ہی ہے انہوں نے ہر صورت کروانا ہے کیونکہ بادل کو فرار نہیں کروائیں گے تو کہانی آگے چل بھی نہیں سکتی تھی لیکن بڑا تھریلنگ ڈراما بنا دیا ناظرین بڑا ہی ایکشن ڈراما بنا دیا اب بڑی سالوں میں ایک دفعہ ایسے ڈرامے آتے ہیں جب آپ ڈراما دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی آپ پتہ نہیں موبائل پہ دیکھتے ہیں یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں لیکن میری ریکمینڈیشن ہے آپ کو کہ کبھی اس ڈرامے کے کوئی اپیسوڈ آپ اپنے بیٹروم میں بیٹھ کے بڑی سکرین پہ لائٹس آف کر کے دیکھیں اور ساتھ کوئی بوفر شوفر لگی ہو تو آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ کسی سینما گھر میں آپ کوئی بڑے سکرین پہ کوئی فلم کوئی مووی دیکھ رہے ہیں اس طرح کا ڈراما بنا دیا گیا ہر فنکار نے ہر ایکٹر نے اپنے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں ہر ایک نے کھل کے مظاہرہ کیا کھل کے جو دل سے ایکٹنگ کیا بختاور کی ایکٹنگ دیکھ لیں اب آپ اس میں وہ پاگل ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ دراب خان کے گھر میں چنار خان کے گھر میں سیم وہی چیزیں ہو رہی ہیں جو وہ اورڑی درویش خان کے ساتھ کر چکی ہیں اس کی ماں بھی زمدہ کی پاگل ہے اس کی فیملی کو بھی انہوں نے خیئی کر دیا اب اس کی بھی فیملی دوراب خان کی خیئی کی طرح بڑھ رہی ہے ان کے گھر میں بھی ان کی ایک عورت پاگل ہو گئی ہے تو مقافت عمل کو بھی بڑا مدر نظر رکھا ہوا ہے بڑا ہی سپر ایٹ ڈراما ناظرین اپنے پسند کی بات ہوتی ہے ہو سکتا کچھ لوگ ایسی سٹوریاں نا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ زیادہ تر ایکشن سٹوریاں پسند کر دیتے ہیں لیکن کچھ بھی ہو جائے آج کل عشق مرشد کی بڑی دھوم بچی ہوئی ہے لوگ عشق مرشد کو بہت زیادہ کسرہ سے دیکھ رہے ہیں لیکن میرا پسند دراما جو ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ مجھے پہاڑ بہت زیادہ پسند ہے اس میں جو ویوز آتے ہیں یہ ایسے مناظر جو ہیں کبھی کبھی دیکھنے کو ملتے ہیں تو ضرور دیکھوں گا آپ کو یہ دراما ناظرین کیسا لگ رہا اور آپ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں آپ کے کیا خیال آ رہا آپ کا کیا خیال آنے والی ایک ساتھ میں دوراب خان چنار خان یا برلاس خان تینوں میں سے کس کا قتل بادل خان کرے گا میری پیڈکشن یہ ہے کہ بادل خان جو ہوا ہے وہ برلاس خان کا قتل کرے گا کیونکہ بریرہ نے آکر اس کو بختاور کی طبیت خراب ہونے کی طلاع دیئے جب اس کی طرف بھاگے گا تو بریرہ اس کے رسیاں کھولے گی یا اس کا ہاتھ کھولے گی وہ جاتا جاتا میرا خیال آنے والی ایک ساتھ خان کو بھڑکا دے گا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال آنے والی ایک ساتھ میں ضرور بتائی گیا ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں نیکسٹ ریویو میں خیئے کے اللہ حافظ